بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز بھائیوں پیاری بہنیں اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلاة والسلام کو خواب کی تعبید کا جو علم دیا ہے نبی علیہ الصلاة والسلام سے پہلے عصف علیہ الصلاة والسلام کو دیا تھا اور پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم دیا تو یہ خواب ہمارا یقینی ہوتا ہے اکثر خواب کی تعبیریں یقینی ہوتی ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے اور پھر وہ واقع بھی ہو کے رہتا ہے ابھی میرے ایک محترم ہے مفتی صاحب انہوں نے خواب کی تعبیر معلوم کی تو وہ تعبیر تو ان کے دیکھنے کے اعتبار سے تھی جو انہوں نے دیکھا باقی جو میں بتانے جا رہا ہوں یہ تعبیر ان کے خواب سے ملتی جلتی تھی انہیں تو پتلا دیا گیا لیکن ذہن میں یہ بات آئی کہ آپ حضرات تک بھی اس خواب کی تعبیر پہنچ جائے خواب یہ ہے کہ اگر کسی نے خواب میں فرزند دیکھا لڑکا اب وہ کیسے دیکھا اس کی مختلف تعبیریں ہیں پہلی تعبیر تو یہ ہے اگر کسی نے خواب میں لڑکا دیکھا تو اس کے لڑکا ہوا ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کو لڑکی پیدا ہوگی اس کے گھر میں اگر کسی عورت نے دیکھا ہے تو اس کو خود کو ہوگی کسی آدمی نے دیکھا تو اس کے گھر میں اہلیہ کو بہن کے ماں کے کسی بھی گھر والوں میں کسی بھی تعلق والوں میں لڑکی پیدا ہوگی اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے تو ایک تعبیر تو یہ ہے کہ لڑکا پیدا ہوگا دوسری تعبیر یہ ہے کہ اس کو راحت اور خوشی حاصل ہوگی نفع حاصل ہوگا اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ لڑکے کو کوئی لے کر چلا گیا اس کے لڑکا ہوا یا لڑکا تھا اس کو کوئی لے کر چلا گیا تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بیمار ہوگا اور بیمار ہونے کے بعد شفایابی بھی ملے گی ایک تعبیر یہ ہے کہ کوئی یہ کہے اس نے خواب میں دیکھا اور اس کے پاس لڑکا موجود ہے یا تو اس کے پاس موجود ہے یا کسی نے کہا یہ تمہارا لڑکا ہے تو اس خواب کی دلیل یہ ہے اس خواب کی تعبیر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نامعلوم جگہ سے کوئی ایسی شے حاصل ہوگی کوئی ایسی چیز اس کو ملے گی جس کی اس کے امید بھی نہیں تھی کبھی خیال بھی نہیں کیا تھا اس نے وہ چیز اس کو حاصل ہوگی تو خواب میں لڑکا یا لڑکی دیکھنا اس کی یہ تعبیریں ہیں اس کے علاوہ اور طریقے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے وہ تعبیر اسی وقت دی جائے گی جو اس نے دیکھا ہے ان باتوں میں سے کوئی بات آپ کے خواب میں آئی ہے تو آپ سوچ لینا کہ میرے خواب کی یہ تعبیر ہے ان کے علاوہ کوئی اور بات نظر آئے تو ان تعبیروں میں اس کو شامل نہ کرنا اس کی تعبیر الادہ سے معلوم کر سکتے ہیں اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ کی عمل کی توفیت اطاف کرنا ہے